اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا شیف شیف فیصل اسلام آج ہم بنا رہے ہیں ایک بہت زبردست سا برگر سمیش بیو برگر بنائیں گے انتہائی خوبصورت برگر ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے بن بھی جاتے ہیں کچھ چیزیں میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہیں میں آپ کو بتاہ دا چلوں یہ کرملائز انین ہے کرملائز انین بنانا کوئی روکل چھائیں اس نہیں ہے تو میں نے پہلے سے بنا کر رکھ دیتا ہے تھا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتی ہے تو میں نے سوچا پہلے میں بنا اسے آپ نے صرف یہ کرنا ہے جسے دم کی جو ہیٹ ہوتی ہے جسے ہم چاولوں کو دم دیتے ہیں اس ہیٹ کے اوپر آپ نے بہت سارے پیاز اور اس کے اندر بٹر ایٹ کر کے اسے چھوڑ دینا ہے یہ خود پکتے رہیں گے دو گھنٹے چار گھنٹے اس کے بعد جب اس طرح کے شیپ میں آ جائیں گے تو آپ کی کرملائز انین انتہار ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو میٹ کے بارے میں تھوڑا بتا جاتا ہوں کہ میٹ میں نے یہاں ٹاپ سائیڈ لیا ہے ٹاپ سائیڈ اگر آپ کا سائی کے پاس جاتے ہیں اسے بولیں گے کہ گولے کا گوش مجھے دے دے ران کا یا گولے کا تو وہ آسانی آپ کو دے دے گا اور اس کا فیٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر میں نے جو ایک کٹنی فیٹ یوز کی ہے ایک کلو گوش کے اندر آپ لوگوں نے تین سو گرام کٹنی فیٹ ایڈ کروانا ہے اور اس کو کیمہ نکلوا کے اس طرح آپ کا یہ جو پیٹی ہے آپ نے بنوا کے لے آنا اس سے کیمہ کروا کے اچھا جی اس کے علاوہ ماہینیز ہمارے پاس ہیں مسٹرڈ ہے ہوت ساوس ہے سالٹ بلیک پیپر ہے لیپینو چیز ہے اور ک کچھ ویجیٹیبلز ہم ایٹ کریں گے تو چلیں اسے بناتے ہم سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس پیٹی ہے اس سے سو سو گرام کے آپ نے گول گول اس طرح پیڑے بنا دے اور یہ دوسرا پیڑا اچھا اس کو میں اس اس طرح کر کے جو مار رہا ہوں اس کو مارنے کی وجہ ہے کہ اس کے اندر جو بیچ میں ائر ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بڑا زبردست قسم کا یہ سمیچ فیپ بنے گا اچھا یہ ہم نے کر لیا تو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا آئل لے لیتے ہیں آئل لانے کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے پیٹی ہے اسے اس طرح رکھ دینا ہے اچھا دوستوں پیٹیاں آپ نے ہائی ایٹ کے اوپر رکھ دینا ہے اسے تک کہ میں تیس منٹ تک آپ لوگوں نے پین کے اوپر بنا رہا ہے تو پین کے اوپر چھوڑ دینا ہے پلیٹر کے اوپر بنا رہا ہے تو پلیٹر کے اوپر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی اسٹیل کی پلیٹ آپ کے بعد اگر موجود ہے تو اسے آپ نے پریس کرنا ہے اس کے بعد سالٹ اور بلیک پیپر لگانا ہے بلیک پیپر لگانے کے بعد آپ نے مسٹرڈ اس کے اوپر لگانا ہے مسٹرڈ ڈیجون ہو یا یا یلو مسٹرڈ آپ کے پاس کوئی بھی مسٹرڈ موجود ہو دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پیٹی کو پلٹ دینا ہے آپ دیکھ رہوں گے کہ پیٹیوں کا سائز بہت تھن ہو چکا ہے تو یہ فوراں ہی پک جائیں گی پیٹیاں تو میں ساتھ ساتھ برگر ون بھی دوست کر دیتا ہوں آپ کی حکم نے پیٹی پلٹی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر چیز لگا دی چیز لگانے کے بعد میں اس کے بعد کرمویٰ Brazil انیا لگا رہا ہوں کرمویٰ Brazil انیا لگانے کے بعد میں کیا کروں گا جو سنگل پیٹی ہے اس کو میں basics پک جائے اٹھا کر سائٹ پر رکھ گا اور باقی چیزوں کی تہاری شروع کر دوں گا دی اب ہم آجاتے ہیں اس کی چیزوں کے اوپر کہ ہم اس کے اندر کیا کیا ایٹ کریں گے یہ میرے پاس آئیز برگ ہے ہم اس پر اس طرح آئیز برگ لگا لیں گے آئیز برگ لگانے کے بعد ہم اپنی پٹا پٹ سوز بنا لیتے ہیں سمپل پلین مائونیز ہے اس کے اندر یہ میں ہوت سوز کا استعمال کر رہا ہوں اس کے بعد یہ ڈیجون مسترڈ اور سالٹ بلک پیپر اور پھر سالٹ ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے دوستو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہماری بہترین سوز ہم نے کتنی جلدی تیار کر لی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو ویجیٹیبلز ہیں ہم اسے کاٹ کے برگر پر لگائیں گے جس کے اندر ٹیمارٹر آتا ہے ٹیمارٹر لگانے کے بعد میں اس کے اوپر جو ہماری پیٹی تیار تھی اس پیٹی کو ہم لوگوں نے رکھ لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو انیاں ہیں اس کے ہم تین سے چار پیس رنگ بنائیں گے اسے ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر ہمارے پاس جو الیپینوز ہوتی ہیں یہ آپ کو بنی بنائی پکڑ الیپینوز مل جائیں گے مزار سے حرام سے آپ نے وہ رکھ دینا ہے اور ہماری جو زبردست سی سو سے اس کو ہم ایڈ کر کے برگر بند کر دیں گے اور اس طرح بہترین سا برگر دیڈی ہو جائے گا ہمارا اچھا جی دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے کتنے آسان طریقے سے ایک زبردست قسم کا سمیچ بی برگر بنا دیا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی آلہ ہے میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور پھر میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ سمیچ بی برگر کی ریسپی کیسے لگی ویسے تو اس کے آزاروں قسم کے ویریانٹ ہے لیکن یہ بہت ایزی اور بہت آسان اور بہت ٹیسٹی ہونے والی ہے ریسپی آپ جب ٹرائے کریں گے تو مجھے لازم بتائیے گا اور اپنے دوست اپنے شیف کو بہت ساری دعاوں میں اے رکھئے گا خدا حافظ شکریہ